ایک اور بات نا اس پارکاسٹ میں نا ہم نے پچھلے ایک دو سالوں میں کافی لوگوں سے بات کی کہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور سیریس سیچویشن کیا ہو سکتی ہے یہ وہ کیونکہ جو ہمارے لیول کی جو ایک برگر عوام ہے نا جو ٹویٹر پر بیٹھ کے بڑے تفسرے کرتی ہے اور انگلیش میں آرٹیکلز اور انگلیش میں زبردستہ ایک دوسرے کو نا جواب اور آرگیمنٹس وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں وہ بہت انسولیٹڈ ہیں پاکستان کے مسئلے سے ہا ہاں ٹھیک ہے ان کو بھی لگ رہا ہے ہاں جی پیٹھول مہنگا ہو گیا اور ہاں جی زینڈرز پر کھانا اب اتنے کا ہو گیا ہے پہلے اتنے کا تھا you know all these stories ٹھیک ہے لیکن جو پاکستان کی بہت واسٹ مجورٹی ہے نا وہ ان کا ایکنومک طبقہ بہت نیچے اور کسی کا ایکسس نہیں ہے ان کو نا یہ جو انگلیش عوام ہے وہ ان کو نہیں پتا کی ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے تو وہ ان کو میرا خیال ہے بلکل اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کے مسئلے کتنے زیادہ لوگوں کے مسئ سے کتنے مطلب ریل ہیں جیسے یہ بندہ جائے چودہ مہینے چودہ ہفتے بہت ہوتے ہیں to be بے روزگار مطلب ہمارے یہاں تو کوئی کانسپٹ نہیں ہے کہ ایک مہینہ نوکری نہیں ہے تو بندہ پاگل ہو لگتا ہے اس کی تو تم بتا رہے ہو فیملی بھی ہے اس بندے کی اور چودہ مہینے پہلے جو اس کی نوکری تھی وہ کون سے یہ کوئی کرونوں کم آ رہا تھا اس نوکری میں تو اب وہ بھی نہیں ہے اور چودہ مہینے ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے تو وہ ہی تمہارے تک آ رہی ہے کیونکہ ایسے لوگوں کی لاسٹ ہوپ جو ہے وہ ڈاکٹر ہوتی ہے مرنے سے پہلے سر ہم بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ ہمیں بھی بول مجھے بھی یہ وہ یہ ہاتھ بانگ کی بولتا ہے تو مجھے مرنے دو مجھے چھوڑو کیونکہ اس کو یہ بتا ہے کہ یہ میری زیادہ سے زیادہ جان بچائے گا یہاں سے جب میں گھر جاؤں گا اس کے بعد یہ چھوڑی ہوگا میرے ساتھ مجھے دوبارہ اسی چیز کو ڈیل کرنا ہے جو میں جس کی وجہ سے جان سڑانے کی چکر میں ہوں جس کی وجہ سے میں مرنا چاہتا ہوں اور جیسے آپ نے یہ بولا نا کہ یہ لوگ یہاں پر بیٹھ کے ٹویٹر پر لکھ رہے ہیں اور یہ اتنے بڑے بڑے آرٹیکل لکھ رہے ہیں ان کو کچھ نہیں بتا جب تک وہ ان کے ساتھ آ کے ان کی زندگی نہیں رہیں جی جییں گے نا ان کے ساتھ جب تک ایک دن نہیں سپینڈ کریں گے تب تک ان کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یار کیا ہو رہا ہے ان کی زندگی اور اب جیسے ہماری ماشاءاللہ سے حکومت پاکستان نے جو حالات کر دی ہیں میں ایک ڈاکٹر ہوں چلیں میں تو اچھا ایک اچھی فیملی بیک گراؤنڈ سے ہوں تو مجھے اتنی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جس طرح کی ابھی حالات آگے اور ہوتے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی بہت پریشان آگے ہونے والوں تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں تو میں نے سوچا تھا یار میں بین بھائیوں کے ساتھ سب کا سہارا بن کے کیونکہ ڈاکٹر اور ہے نہیں میں ادھر رہوں گا میں سب کی خدمت میں لیکن اب انفارچنیٹلی مجھے یہ دماغ میں آتے ہیں خیال کہ یار کیونکہ یہاں پر بہت بہت اجیرن ہو رہا ہے کیونکہ بہت مشکل ہو رہی ہے باس اور جب عادات خراب ہوتے ہیں تو تمہاری ہیں جس طرح ہم کہتے چلو یہ سویسائٹ کا تو ایک بہت ہی ڈائریکٹ ریلیشن ہے نا تو کرائم بھی بڑھتا ہوگا تو پچھلے کچھ سالوں میں تم نے دیکھا یہ جو تم نے گنشوٹ وغیرہ کی جو بات کی تھی واردات وغیرہ وہ بڑھ رہی ہیں میں نے ابھی بیچ میں تو بلکل کم ہوئی تھی میں نے اتنے زیادہ جیسے یہ کووڈ سے رائٹ آفر کووڈ والا ٹائم تھا اس میں اچھے خاصے حالات بہت بہتر ہو گئے اب دوبارہ جیسے پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے اور انفلیشن آتی جا رہی ہے نا اب دوبارہ انفیکٹ میں نے تو کچھ ٹائم ایک دو ہفتہ پہلے میرے پاس پیشنٹ آئے تھے دو گینگس کے اچھا آپس میں لڑے ایریا میں جیسے گینگ نہیں بنے ہی ہوتے تو وہ ایک بندہ دوسرے ایریا میں چلا گیا تو ادھر آپس میں جیسے چون پچیس پچیس سال کے چار لڑکے آپس میں ہوں تھا جن شوڑ بون میں مرے ہوئے اچھا تو it's like it totally depends upon the حالات کہ کس طرح کی situation ہے جیسے ہی حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کوئی نکل آتا ہے دوسری شہروں میں کیا فرق ہے تمہارا تر ایکسپوزر ای تنک میرا mainly ہیدرباد اور چل کراچی سے ہوگا کچھ پتا ہے تمہیں کہ پنجاب سائٹ پہ کیسا ہے پشاور وغیرہ میں کیا حالات ہیں دوست ہیں جو بتاتے ہیں کہ اتنا زیادہ مجھے ان چیزوں کا ادھر کا نہیں پتا کیونکہ کراچی ویسے بھی ہمیشہ limelight میں رہتا ہے تو ادھر تو ویسے بھی حالات سادی خراب رہتا ہے